اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کاشف نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن گائیڈر نیشن گائیڈر کے دیکھنے والے سننے والے اور چاہنے والوں کو بھی رہا اسلام علیکم ڈیئر ویورز ہم جو آج کل بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کے نظام تعلیم پر اور بچوں کے مستقبل پر ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میڈل سکول کی تعلیم پر پہلے ہم نے پری سکولنگ پھر پرائمری کا بات کی آج ہم بات کریں گے میڈل سکول کے بچوں کی تعلیمی نظام پر کہ ہمارے ملک میں میڈل سکول کے بچوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور اصل میں انہیں کس طرح سے پڑھایا جانا چاہیے ڈیئر ویورز ہمارے ملک میں جو میڈل نظام ہے میڈل نظام تعلیم ہے وہ شروع ہوتا ہے سکس کلاس سے لے کر ایٹ کلاس تک یہ تین سال میڈل سکول کے یا میڈل درجے کے ہوتے ہیں تعلیم تو یہ درمیانی ہی ہے لیکن اب اسے ابتدائی تعلیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور یہ بہت پہلے سے تیش شدہ تعلیمی منصوبے کی تکمیل کا عمل ہے ملک میں شرح خاندگی بڑھانے اور تمام بچوں کے سکول میں داخلہ لینے کے لیے حکومتی سطح پر کئی اسکیموں گجرہ کیا جاتا رہا ہے عام طور پہ ہمارے ہاں بچے زیادہ تر بچے پرائیمری کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن آگے میڈل کی طرف ان کا جو رغبت ہے وہ کم ہے اس لیے بہت سے میڈل سکولوں گجرہ اور مختلف سکیموں گجرہ کیا جاتا رہا ہے اس سلسلے میں مسجد سکول گراج سکول دہاتوں میں دہی ورکشاف سکول گنجان شہروں میں محلہ سکول اور مفت کتابیں فراہم کرنے کے پروگرام شامل ہیں افتدائی تعلیم کے لیے پرائیورٹ سیکٹر میں بھی شہروں قسموں اور دہاتوں میں مختلف سکول کام کر رہے ہیں اس میڈل تعلیم کسی بھی ملک کی شراخواندگی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے بطور خاص پرائیمری تعلیم کا شعبہ اور میڈل شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ بچے کا تعلیم کے ساتھ پہلا تعرف ہوتا ہے اگر تعلیم کے حوالے سے بچے کا پہلا تاثر اچھا ہو تو اس کا تعلیمی سفر بڑا خوشگوار ہوتا ہے وہ بہت سی اہم باتیں ہستے کھیلتے سیکھ جاتا ہے اگرچہ کہ پرائیمری تعلیم حاصل کرنے میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ مختلف سرویز دیکھیں تو آپ کو یہ بات آیا ہوگی کہ میڈل سکول تک کہتے آتے ہیں یہ جو گراف ہے یہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے وجہ بہت سے وجہات ہیں غربت ہیں بچوں سے کام کروایا جاتا ہے مختلف کاموں بھی بچوں کو لگایا جاتا ہے ماں باپ ان کے سکول کی فیصے یا خراجات کو فورڈ نہیں کر سکتے تو لہذا وہ ان کو مختلف کاموں پر لگا دیتے ہیں یہ ایک الگ سے ٹوپک ہے اس پر کسی اور دن بات کریں گے آج ہم نظام تعلیم پر رہتے ہیں اپنے میڈل کے اندر جو ہمارا نظام تعلیم ہے دیئر ویوز ہمارے میڈل کے نظام تعلیم کے اگر بات کریں تو یہ وہی روایتی طریقہ تدریس ہے جس کے اندر بچوں کو ایک خاص قسم کے رٹا کے ذریعے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کتابیں ہیں بہت زیادہ کتابیں لگائی جاتی ہیں ہر مضمون کی جس کے اندر اردو ہے انگلیش ہے ریاضی ہے سائنس ہے سلامیات ہے قرآن ہے اس کے علاوہ جگرافیا اور باقی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں چھوٹی کلاسز میں تو یہ سارے مضامین بچے کو اس ایج میں پڑھائی جاتے ہیں جس سیج کے اندر وہ بلہادی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے اور جو کتاب پڑھائی جاتی ہے جو کتاب نسام میں شامل ہے بچہ اسے بھی پورے سال میں ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ پاتے ایک سبق کو توتے کی طرح پڑھ لینے کے بعد اس کے آخر میں دیئے گئے مشکی سوالات حل کروا دیا جاتے ہیں جنہیں بچہ زبانی یاد کر لیتا ہے پھر سلانہ امتحانات میں بچہ کی تعلیمی استداد انہی سوالات کے درست جوابات لکھنے پر رکھی جاتی ہے یہ ایک روٹین کا عمل ہے جو ہر سال دھرائے جاتا ہے اس قسم کے تعلیمی سرگرمی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو پنپنے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہیں ریچرڈ الگنٹن ایک جانے پچانے مہر تعلیم ہیں بیرن قومی میار کے حامل تعلیمی رسالوں میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں یہ ایک اچھی اور موثر کلاس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلاس میں بچے کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا موقع دیا جائے اگر وہ تلفز کی گلتی کرتا ہے تو اسی وقت اس کی گلتی بڑے پیار سے درست کی جائے اسے بار بار وہ لفظ پڑھایا جائے اسی طرح جب کلاس میں ایک پیراغراف سب بچے مل کر پڑھ لے تو پھر اس پیراغراف پر ایک جامعہ مباسہ ہونا چاہیے جس میں ہر بچے کو بولنے کا پورا پورا موقع دیا جائے استاد کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ کلاس میں طلبہ کے سامنے نت نئے سوالات اٹھائے تاکہ طلبہ کو سوچنے کا موقع ملے جب کلاس کا ہر بچہ پیراغراف پر ازادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس دوران وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اس کا اپنی ذات پر اعتماد بڑھ رہا ہوتا ہے ایک اچھی کلاس وہ ہوتی ہے جس میں طلبہ زیادہ سے زیادہ بولتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے کہتے ہیں ایک میاری کلاس وہ ہوتی ہے جس میں طلبہ کے بولنے کی شرعہ اسی فیصد ہے ہمارے بچے اکثر ہچکچہٹ اور تزبزب کا شکار رہتے ہیں اور ان کے بولنے کی صلاحیت ہمیشہ زنگ علود رہتی ہے حالانکہ بولنے کی طاقت قرآن کے مطابق علم البیان کے زمرے میں آتی ہے اور یہی طاقت اسے دوسری مخلوقات میں ممیز کرتی ہے بیان کی صفت بھی صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے جس کا مقصد فرد اور معاشرے کی فلاح و بیبود ہے اس میں معاشرتی روایات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح اور ترقی بھی شامل ہے یہ ترقی اس وقت ممکن ہے جب افراد تعلیم مکمل کرنے کے بعد معاشرتی زندگی کی تشکیل میں اپنا مخصوص کردار ادا کرنے لگتے ہیں معاشرے کی تعلیمی اور تحقیقی داروں کا فرض ہے کہ وہ اپنی تحذیب و تمدن کی تعمیر میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تعلیم کے ذریعے فرد میں تحقیق و جستجو اور تخلیق کے جذبات ابارے جائیں تو تعلیم یافتہ افراد ثقافت اور معاشرت کی تشکیل نو کے کام کو زیادہ احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور یہ سارا کام تب ہی ہو سکتا ہے جب بچے کلاس کے اندر ایک ایکٹیو کردار ادا کریں گے اور ان کو زیادہ زیادہ بولنے کا موقع ملے گا جبکہ ہمارے نظام تعلیم میں جیسے پہلے کہا چکا ہوں وہ کتابیں ہیں ان کتابوں کی برمار ہے اور وہی روایتی طریقہ کہ پڑھا دینا کلاس میں پڑھانے کے بعد مشکل سوالات کروا دینے اور ان کو سارا سار رٹتتے کی طرح رٹتا لگواتے رہنا اور آخر امتحان میں ان کو لکھوا کر اسی جگہ نمبروں کے ذریعے ان کی پہچان کر لینا کہ کون اگلے درجہ میں منتقل ہو رہا ہے اور کون نہیں ہو رہا یہی وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے نظام تعلیم میں ناسور بن کر چپکا ہوا ہے ناظرین جب ہم اسی طرح رٹتا لگاتے رہیں گے اور ہماری نسلیں اسی طرح رٹتا لگا لگا کے آگے آتی رہیں گی تو ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہونا کوئی غیر فطری نہیں ہوگا ظاہری بات ہے جب ہم بچوں کو صرف رٹا پہلی رکھیں گے تو بچے بھی کتابوں سے رٹا لگا لگا کے نمبر لے لیں گے پوزیشنے لے لیں گے لیکن وہ معاشرے کے لیے مفید افراد نہیں بن سکیں گے ڈیر ویوز اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خرابی ہمارے میڈل کلاس کے نظام تعلیم میں ہے وہ یہ ہے کہ کلیارٹی نہیں ہے ہمارا اب جب آگے دیکھیں تو ہمارے ڈپارٹمنٹل جو تعلیم ہے جو آگے کالج میں شروع ہوتی ہے کس بچے نے کمپیونٹر رکھنا ہے کس بچے نے سائنس بائیو رکھنی ہے کس بچے نے فیزکس رکھنی ہے کس بچے نے گمسٹری میں آگے جانا ہے کس بچے نے کسی اور فیلڈ میں جانا ہے یہ سارے سارے جو ڈپارٹمنٹل ہے ایڈوکیشن ہے یہ ہمارے کالج میں یا زیادہ زیادہ جو ہے سکینڈری ایڈوکیشن کے اندر دی جا رہی ہے وہ بھی چند ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے آپ نے کمپیوٹر رکھ لیا بائیو رکھ لیا یا پھر انجینئرین کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں میری نظر میں یہ جو تعلیمی فرق ہے یہ آپ کو میڈل کلاس سے ہی شروع کر دینا چاہیے میڈل کلاس میں ہی بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو پرکھنا چاہیے سکولوں میں اداروں میں ایسے ماہر نفسیات ہونے چاہیے جو بچوں کے انٹرسٹ کو بامپے ان کے دلچسپیوں کو جانے اور یہی پھاری ان کا ایک خاص فیلڈ جو ہے وہ چن لینی چاہیے اور ظاہری بات ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچے کی ایک ٹپیکل فیلڈ ہے اس کے ہی مضامین اس کو پڑھائے جائیں گے اور باقی مضامین جو اس کے لیے غیر اہم اور غیر ضروری ہیں وہ اس کو نہیں پڑھائے جائیں گے اب اس طرح کیا ہوگا کہ اس کے فیلڈ کے مضامین کے ساتھ لٹریچر پڑھایا جائے گا کوئی اسلامیات اور پاک سٹڈی پڑھا کے اس کی تعلیم کا شلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس طرح وہ بچہ اپنے خاص ایک فیلڈ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی بیس بنے گی وہی بیس اس کو آگے جا کے سیکنڈری کلاسز میں اور ہائر سیکنڈری کلاسز میں اور پھر کالج اور یونیورسٹی میں اس کی سپورٹ بنے گی تو لہٰذا یہی ہمارے ہاں ہے کہ ہمیں اس نظام تعلیم کو تھوڑا بدلنا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر ایک اور جو خامی ہے وہی جو پہلے سسٹمز میں بھی ہے جو پریمری اور پری سکولنگ میں بھی ہے کہ وہ ہے مختلف قسم کے نساب تعلیم ظہری بات ہے آپ پرائیوٹ سکول میں ہیں اور پرائیوٹ سکول ایک کیٹیگری ہے بی کیٹیگری ہے سی کیٹیگری ہے اس ہر کیٹیگری میں کا نساب مختلف ہے آپ گورمر سکول میں ہیں وہاں کا نساب مختلف ہے آپ پرائیوٹ سکول گلی محلہ کے کسی سکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں کا نساب تو میری نظر میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے جہاں سے ان کو جو کتابیں سستی ملیں جس پہ زیادہ پرافٹ مارجن ہوا معذرت کے ساتھ وہی کتابیں لگوا دی جاتی ہیں اور اس طرح یہ پرائیوٹ ادارے یہ پرائیوٹ سکول جو ہیں یہ تعلیمی اداروں سے زیادہ یہ کاروباری مراکز نظر آتے ہیں تو ناظرین آج کے اس دور میں جبکہ تعلیم پرائیوٹ اداروں میں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی ان اداروں میں میاری تعلیم نہیں دی جا رہی اور پھر ہمارے ہاں جو اتنا زیادہ نساب کی دیفرنسییشن ہے جو مختلف ڈائیمنسنز میں پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو یہی وہ ریزن ہے کہ ہماری قوم کسی ایک لگر پر نہیں چل پا رہی اور کوئی بھی اس کی منزل کا تائین نہیں ہو پا رہا ناظرین فی الوقت اگر ہم بات کریں صورتحال کی کہ میڈل اور میٹرک تک لازمی تعلیم کے باوجود ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً بیس فیصد بچے کسی سکول میں نہیں جاتے یہ بات اپنے محلے گلیوں اور بزاروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ باقی اسی فیصد میں سے نصف سے زیادہ پرائمری یا میڈل یعنی آٹھوی جماعت تک پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ تعداد سرکاری اور اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کی ہوتی ہیں یوں میڈل سے آگے کی منظر تک رسائی پانے والوں میں سے بیشتر کا تعلق ایک یا دو نمبر کے انگلیش میڈیم سکولوں سے ہوتا ہے جن کی اکسریت میٹرک کی بجائے اے اور او لیول کے امتحان پاس کر کے آگے بڑھتی ہیں ان بچوں کی کتابیں اور طریقہ تعلیم سرکاری سکولوں میں پڑھنے والوں سے بہت مختلف ہوتا ہے اس طرح ایک ملک میں اور ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے بچے ایک ایسے طبقاتی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے پورا معاشرہ ایک شدید الجاؤ کا شکار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سرکاری سکولوں کے بچے غیر تسلی بخش نساب تعلیم کم تربیت جہافتہ اساتذہ اور ناکس امتیانی نظام کی وجہ سے رٹے بازی اور اکیڈمیوں کو چکر میں پہنچ جاتے ہیں اور انگلیش میڈیو میں پڑھنے والے اپنے ملک کی تہذیب تاریخ زبان معاشرت اور جذبہ حب الوطنی سے دور کر دیا جاتے ہیں یہ آدھا تیتر آدھا بٹھیر نواز صورتحال ایک ایسے معاشرے کو جنم دے رہی ہے جو کافلے کی بجائے ایک بے قابو بیڈ اور حجوم کی شکل اختیار کر چکا ہے ناظرین ہمارے ایسے نظام تعلیم کی وجہ سے ہی بلک میں کرپ نظام قائم ہو رہا ہے جن سکولوں کے باہر کئی کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتاریں بچوں کو لینے کا انجزار کریں مہانہ ہزاروں روپے فیصے ادا کریں اور ہزاروں کی یونی فارم تیار ہوں ان کے بیگ اٹھانے کے لیے ڈرائیور اور ملازم ساتھ ہوں تو پھر یہ سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں سے کس طرح ایک سطح کا سلوک روا رکھیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو فرق ہے ان سرکاری سکولوں اور پرائیورٹ سکولوں میں یہ کوئی میاری تعلیم اور گھٹیا تعلیم کا فرق نہیں ہے یا یوں کہہ لے سب سٹینڈر تعلیم کا فرق نہیں ہے یہ فرق صرف اور صرف آپ کی لیونگ سٹینڈر کا ہے کہ کون سا بندہ کتنا امیر ہے اور وہ کتنے بڑے سکول میں پڑھ رہا ہے اور اس سے زیادہ کوئی فرق نظر مجھے تو نہیں آ رہا اگر آپ کو آ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیں کیونکہ مجھے ہمارے نظام تعلیم کے اندر جو فارڈ نظر آ رہا ہے وہ سب جگہ یکسہ ہیں اور اسی لیے ہم کوئی اچھی قوم تشکیل نہیں دے پا رہے ہیں ڈیر ویوورز اگر آپ ہمارے میڈل تک کے مجودہ صورتحال میں ملکی نظام تعلیم کو آپ ملک یا صوبے کی بنیاد پر چیک کر لیں کتی طور پر کاروبار کی صورت میں فیکٹریوں کارخانوں کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ہر سڑک پر شہر کی گلی میں اکیڈمیوں اور ٹیوشن کی برمار ہے ملک سے کرپشن اور لوٹ مار کس طرح ختم ہو سکتی ہے صوبے میں بڑے سے بڑا فیسر 21-22 گریڈ کا ہوتا ہے وہ بھی کسی بڑی فیملی کا فرد ہوتا ہے اس کی طرحہ کتنی ہے اس کو حکومت سے تمام مرات ملتی ہیں ان معزز لوگوں کے بچے جائز آمدنی میں امریکہ لندن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں کس طرح ممکن ہے کاروباری حضرات ملوں کے مالک بڑے بڑے فیکٹریوں والے بھی اگر اپنے ملک کی عوام سے جائز منافق کمائیں تو پھر بھی مجودہ صورتحال کے مطابق جو پاکستان میں سر رہی ہے ناممکن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مطن عزیز میں چار سے دس برس تک کی عمر کے بچے کم از کم چار قسم کے نظام تعلیم میں بٹے ہوئے ہیں جن میں جن کی درجہ بندی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سرکاری سکول دینی مدارس نیم پختار نام نہاد گلی محلہ ٹائپ انگلش میڈیم باری فیسوں والے بقاعدہ انگلش میڈیم سکول یہ چوتھی جو آخری قسم اس دستہ تیس برسوں سے ترقی کر رہی ہے اسے اشرافیہ طبقہ عمرہ یا نئے دولت مندوں کا دائرہ استحقاق بنا دیا گیا ہے ناظرین جس میں درمیانے طبقے کہ وہ چند فیصد سرکاری افیسر یا چند باثر لوگ بھی شامل کیا جاتے ہیں جو اپنے بچوں کی بہتری اور منافع بخش تعلیم کے لیے اپنا یا دوسروں کا پیٹ کٹ کر ان کی باری فیصے ادا کرتے ہیں یہ بچے غلط صورت انگریزی بول کر امتیازی پوزیسر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں یہ جو فرق ہے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے ڈیئر ویورز ہم بات کر رہے ہیں ہمارے میڈل کے نظام تعلیم کی اور اس نظام تعلیم کی جو جو خامیہ ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین ہمارے اسی میڈل نظام میں جہاں مختلف طبقاتی فرق ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نساب پڑھا ہے جا رہا ہے چاہے وہ سرکاری سکولوں میں ہے چاہے وہ دینی مدارس میں ہے چاہے وہ بڑے انگلیش میڈیوم سکولوں میں ہے چاہے وہ نچلے درجے کے گلی محلہ ٹائپ انگلیش میڈیوم سکولوں میں ہے اس سارا کا سارا نساب ہماری قوم کے افراد کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے ناظرین میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا بچوں کو کس طرح کی تعلیم دینی ہے یا ہمیں دینی چاہیے اور ان بچوں کی ضروریات کے مطابق ان کو کیسا بنانا چاہیے ہمارے معاشرے کو کیسے افراد کی ضرورت ہے اور کیا یہ عمر زیادہ اہم نہیں ہے کہ ہم ان بچوں پر فوکس کریں اور ان کا نظام تعلیم کو بہتر کریں تاکہ یہ بڑے ہو کر ہمارے معاشرے کے لیے جس طرح کے افراد کیا ہمیں ضرورت ہے ویسے بن سکے کیا ہم اس کو اور بہتر نہیں بنا سکتے کیا یہاں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے بہتری کی ہمارے بچوں کا برڈن کتنا کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اس عمر میں جب وہ گروئنگ ایج میں ہے تو بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی بوجھ کے بغیر کسی تناؤ کے ایک اچھی اور میاری تعلیم دیں تاکہ وہ نہ صرف ہمارے ملک کے لیے کارامت ثابت ہوں بلکہ انڈیویجول اپنی اپنی زندگیوں میں بھی وہ ایک کامیاب انسان بن سکیں تو ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور جہو نظام تعلیم کی خامیہ میں نے بیان کی اس کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کار بٹن تبائیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور یاد رکھئے گا کہ آپ کی سپورٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے یہی ہے چیز جو مجھے اور جذبہ دے گی اور میں زیادہ تحقیق کر کے آپ کے سامنے اور تحقیق کی اور اصلاحی ویڈیو لاسکوں گا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ